موسیقی ٹوکیو اولمپک میں لمبے لمبے بالوں کے ساتھ گولڈ میڈل پر جویلن فیقنے والے نیرچ چوپڑا کا پریوار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہنا چاہوگے ٹوکیو کی طرح ہے کہ اب کی بار اولمپک پہ بھی پیلیس اولمپک میں بھی جو جویلن ہے وہ گولڈ پر ہی گرنے والا ہے دیکھو وہ تو ایک ٹائم کے اوپر بات ہے بھئی ہم تو ایک بات چاہتے ہیں کہ بھئی ہم میڈل میں کھڑے رہے ہیں سب سے بڑی بات وہ ہے رنگ کیسا ہوگا وہ تو اوپر وڑا جانتا ہے اس کا کیسا ہوگا باقی میند بچے نے خوب کی ہے میند کی شاب سے وہ بہتری کرے گا اپنا سو پرسنٹ دے گا سر لمبے لمبے بال تھے جب ٹوکیو اولمپک میں کھلنے گیا تو یہ کہنے لگے تھے کہ لمبے لمبے بال ہے کیا پریوار نہیں روکتا ہے لمبے بال کیونکہ جو سب بھیتہ ہے ہریانہ کی خاص کر پانی پجیلے کی جب کسی یوک کے لمبے بال ہوتے تو پریوار ہے وہ ٹوکنا ہے وہ شروع کر دیتا ہے کیا آپ نے اسے کبھی ٹوکا نہیں لمبے بالوں کے لیے نہیں سب بھی بولتے تھے سارا پریوار بس وہ ہی ہے کہ وہ بار ہمیشہ رہتا ہی تھا گھر سے بار وہ بولتا تھا کہ میں کٹوا لوں گا کوئی دکت نہیں ہے میرے کو پریسان نہیں ہوگی یا میرا ایوینٹ ہوگا جب میرے کو تنگی ہوگی میں اپنے آپ کٹوا لوں گا تو اولمپک سے پہلے ٹوکیو میں بھی اس نے اپنے بال چھوٹے کروا دیا تھے اور اب بھی اس نے بال کٹوا دیا یہ تو پھر بھی ہو جائیں گے لیکن ایک جو میڈل پریس اولمپک کا یا ٹوکیو اولمپک کا کوئی بھی اولمپک ایوینٹ ہے وہ ایک اتنا بڑا ایوینٹ ہوتا ہے وہ ہر ہی سک ہم لے ان سکتے بھئی ہمیں بڑیاں کھیلنا ہے بہتر کرنا اپنے دیش کے لیے ہم اسی پہ جان دیں گے پردھان منتری نریندر موڈی جب نیرج چھوپڑا سے باچیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نیرج اب کی بار آپ کی ماں کے ہاتھ کا چرمہ ہے وہ کھانا ہے وہ ماتا ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے نیرج چھوپڑا کو اس قابل بنایا ہے تاکہ وہ دیش کے لیے گولڈ میڈل ہے وہ جس کے میں ماتا جی پردھان منتری نریندر موڈی کی وہ ویڈیو ریکوڈنگ ہے وہ پورے دیش نہیں سنی جب وہ نیرج چھوپڑا سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ماتا کے ہاتھ کا چرمہ ہے وہ کھانا ہے کتنی تیاریاں ہیں وہ چرمہ بنا لے کے لیے وہ کی جا رہی ہے تیاریاں پوری ہے اور ایک بر آنے کے بعد موکہ دیں گے بھگوان ہر چرمہ ضرور کھڑائیں گے پردھان 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 منتری نریندر موڈی کے لیے کس طرح سے خاص چرمہ ہے وہ بنا کے بھیجا جائے گا نیرج کیا ہاتھ ہو دیشیگی کا چرمہ جی دیشی خانڈ کا سکر کا چرمہ اور اپنے آت کے روٹیوں کا خود بنا کر دیں گے نیرج ہماری بھیم سینجی سے باتچیت ہو رہی تھی کہہ رہے تھے کہ ویٹ گھٹانے کے لیے میدان پر گیا تھا لیکن دیش کو ایک گولڈن بوائی ہے وہ مل گیا کتنی محنت ہے وہ آپ کو کرنے پڑی نیرج کا ویٹ گھٹوانے کے لیے گولڈن بوائی بنانے کے لیے دیکھو جی محنت تو اس نہ کری ہے پریوار اس کے ساتھ کھڑیا ہے تو آگ گئے وہ چلتا رہا اور پیچھے پریوار ہے محنت میں پورا ساتھ دے رہے ہیں ابھی نیرج سے آپ کی باتچیت ہے وہ ہو رہی ہوگی فون پر پیریس اولمپک میں جانے کے بعد کیا کہہ رہا تھا کچھ خاص باتچیت آپ کی ہوئی ہو کچھ خاص انہوں نے کہا ہو آپ سے اب کہہ رہا تھا جی آسیرواد دے ہو میرے کو اور میں کھیلنے چل رہے ہوں تو بڑیا کر کے آوں گا محنت پوری ہو رہی پورا دیش ہے وہ گولڈ میڈل کی امید ہے وہ لگا رہا ہے کیا جیسے ہی پیریس میں گولڈ میڈل آئے گا جیسے پورا دیش امید لگا رہا ہم امید لگا رہے ہیں پورا دیش ان کے لیے پراتھنا ہے وہ کر رہا ہے ہون یگ ہے وہ کروا رہا ہے کیا پیریس اولمپک کے بعد نیرج کی شادی سنبھو ہے مادہ جی دیکھو جی شادی بدلی بال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بولے بھی نہ اوہ تیاری کرے گا تو کبے گا تو کریں گے نہیں تاہی کھلن من ہے تو کھل لے گا اتنا آپ کا کیا کہنا ستیز جی کیا بیٹے کی شادی پیریس اولمپک کے بعد ہوگی یا آگے ایک اولمپک کے لیے اور بھی آگے بڑھائے جا سکتا ہے بس وہی ہے اس نے ابھی تک تو ہمارے سے یہی بولا ہے کہ میں ابھی تو کھیل میں لگا ہوا ہوں جب تک میرا من کھیل میں لگا رہے گا کھیل میں لگا رہوں گا میں تب تک میں کوشش رکھوں گا کہ سادھی کی بات بات میں ہو پہلے تو میں اپنا کھیل ہے جس کی باوت میں خواہت کر رہا ہے محنت کر رہا ہوں تو پہلے وہ ہے سادھی تو بات کی بات ہے دیکھیں پریوارہ ہمارے ساتھ موجود تھا ان کا کہنا کی شادی کی بات ہے وہ بات میں ہوگی لیکن اس سے پہلے پورے دیش کو ان سے گولڈ کی امید ہے اور ماں کا کہنا ہے کہ پردھان ملتری نریندر موڈی کے لیے دیسی گھی کا اور دیسی شکر کا چرمہ ہے وہ نیرز کے ہاتھوں ہے وہ بھیجوائے جائے گا آگ تاریخ کو جو میچ ہونا ہے اس کو لے کر چرچاؤ کا باجار ہے وہ گرم ہے کیونکہ پاکستانی کھلاڑی ندیم بھی نیرز چوپڑا کی طرح مجبوط دکھائی دے رہے ہیں اور زیادہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیرز چوپڑا کے کاکاشت بھیم موجود ہیں سر پچھلی بار کی طرح اولمپک میں نیرز چوپڑا گولڈ میڈل لے کر آئے تھے اب کی بار بھی پورے دیش واسیوں کو پریوار کو گاہم والوں کو ہریانہ واسیوں کو ان سے گولڈ کی امید ہے کس طرح کی تیاریاں ہیں وہ نیرز چوپڑا کی بار کر کے گیا دیکھیں بھائی تیاریاں تو بہت اچھی کر رکھئے اس نے اور اتنے برسوں کی محنت ہے وہ پچھلے اولمپک سے بھی وہ باہر ہی ہے تو گھر پہ نہیں آیا ہے تو اپنی باہر تیاری کر رہا ہے تو اس کی تیاریوں کے نروپ ہمیں لگتا ہے اس بار بھی ریزلٹ اچھی آئیں گے اور اچھی پرپورمنس کرے گا سر آپ کی بار کتنی تیاریاں اور کرنی پڑی ٹوکیو اولمپک سے زیادہ محنت ہے وہ پیریس اولمپک کے لیے وہ پسینہ بار ہے لگاتار بار ہے کتنی دن رات محنت ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ آپ کی لگاتار بات چیت ہے وہ تو نیرز سے ہوتی رہی ہوگی جی تو جیسے روٹین کی جو پیچھے پیچھے جیسے ہمیشہ سے پریکٹس کرتا ہے اپنی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تیاریوں میں کئی سٹرینٹ پہ کام کرنا ہے کئی فلیکشیبیلٹی پہ کام کرنا ہے تو الگ لگ چیزوں پہ جیسے اس کو کوچ نے بتایا اس کے پیجیوں نے بتایا اس حساب سے اس نے اپنی تیاری پہلے سے بھی بیٹر کر رکھی ہے سر نیرچ چوپڑا کی سٹوریز ہیں جو آئنٹ آر سٹوریز ہیں جو پورا دیش جاننا چاہتا ہے نیرچ چوپڑا نے کب سے کھلنا شروع کیا یہ بتایا جاتا ہے کہ موٹاپا کام کرنے کے لئے میدان میں گیا تھا لیکن ایک بہترین دیش کو مل گیا اس بارے میں کوئی آپ ہمارے درست کو بتانا چاہتا ہوگی جب وہ چھوٹا تھا ہمارے پریوار کا سب سے بڑا بیٹا ہے تو سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناتے جو آئنٹ فیملی ہے ہماری 19 میمبر ہیں پریوار میں تو وہ سب کا لڑلا بھی ہے تو سب سے زیادہ پیار بھی اس کو ملا کیونکہ سب سے بڑا بیٹا تھا لالن پالن بھی اس کا اچھے سے ہوا اگر میں دودھگی کی کمی نہیں تھی کشان پریوار ہیں بینسے وغیرہ سب کچھ ہیں تو کافی اس کو ہیوی ڈائٹ دی گئی میرے ماں تھی جو اس کی نیرچ کی دادی اس نے کافی کچھ کھلایا پھلایا اس کو تو اس کر کے اس کا تھوڑا ویٹ اوور ہو گیا تھا تو ویٹ کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لئے جم جوائن کروایا تھا تو جم کے بعد جو بھی سمیہ ملتا تھا اس کو وہ سٹیڈیم میں جانے لگا سٹیڈیم میں جا کے اس کے دوست بن گئے اور وہ پربو کی کرپا رہی کی جیولین والے ہی بنے تو اس کے جو دوست ہیں جیویر انہوں نے اس سے جیولین تھرو کروا گے دیکھ تو جیولین اس نے ان کی امید کے حساب سے بڑی آتھرو کیا اس نے جیسی اس کی عمر تھی تو انہوں نے کہا اب ہی تو جیولین ٹھیک تھرو کرتا ہے جب میدان پر دوڑتا ہے تو اچھے اچھے کہ پسینے وہ نکال دیتا ہے خاص کر پاکستانی ندیم کے اس پر کیا آپ کہنا چاہو گے کیونکہ پاکستانی جو کھلاڑی ایجولین تھرو ہے وہ بھی اچھا پرفورمنس ہے وہ کر رہے ہیں اب کی بار کتنا ٹف مقابلہ ہے وہ ندیم سے مان رہے ہو دیکھیں پوری دنیا کا مقابلہ ہوتا لنپکش میں سامنے پاکستان ہے انگلینڈ ہے امریکہ ہے یہ کوئی مانین رکھتا سب ہی پلیئر وہاں پر جو جاتے ہیں وہ اچھی تیاری کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر کون اچھا پرفورمنس کرے گا وہ دن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس دیش کا کھلاڑی ہے وہ سارا تیاریوں پر فرق ہوتا کس دیش کا پلیئر کتنی اچھی تیاری کر کے آیا ہے اور کیسا اس کا دن ہے کیسا اس دن محسم رہے گا یہ سارا اس پرفورمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سب کھلاڑی وہاں پر جو گئے ہیں وہ ایک سے ایک بڑ کر چن کر گئے ہیں ابھی نیرہ چوپڑا کی پڑھائی جاری ہے کہاں تک پڑے ہیں نیرہ چوپڑا کیا کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ جو یوہاں ہیں جو کھیل میں دھیان دیتے ہیں جیسے کشتی کے پہلوان ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں لگاتار کستی کے اکھاڑے میں ہی رہتے ہیں لیکن ایتلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ان پر اس طرح کا پرباو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا کہاں تک نیرہ چوپڑا بڑے کیا ابھی بھی پڑھائی جاری رکھے ہیں ان کی پڑھائی اب بھی جاری ہے اور یہ مطلب پڑھائی میں ویعو دھان 100% آتا ہے کیونکہ اگر آدمی پورا ٹائم ویدیش میں ہی رہ گے پریکٹیس کرے گا تو اگزام بھی دینے کا ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو پڑھائی تو بادی تو ہوتی ہے وہ لگاتار پڑھ رہا ہے جیسے اس کو سمیں ملے گا اپنے اگزام وغیرہ آگلے بھی دے گا ابھی کونسی years میں ابھی وہ بی اے کر رہا ہے ابھی اس کو بی اے فائنل ہونے والی ہے اس کی بس وہ ٹائم ملے اس کو اگزام دیتے ہو بھیم جی جس طرح سے پورا دیش ہے وہ نیرچوپڑا پر انہوں نے نگھائے ہیں وہ جمع رکھی ہیں خاص کر گرامین اکشیتر کے جو یو آئے ہیں ہریانہ کے ان کی کس طرح سے آگے بڑھنا چیئے نیرچوپڑا کو دیکھتے ہوئے پہلوانوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف سے کیا سندیش ہے میری طرف سے یہی سندیش ہے سب بچوں کو بھی کہ تھوڑا سوسل میڈیا وغیرہ سے یا کہیں بھی آپ اپنا ٹائم ویرث کر رہے ہیں تو اس کو نہ کر کے جس بھی اکشیتر میں آپ چاہے کوئی جروری نہیں آپ کھلو میں ہی آگے جائیں آپ کا سنگیت میں آپ کا روچی ہے آپ کا پڑھائی میں روچی آپ جس بھی اکشیتر میں جائیں اپنا سو پرسنٹ دیں اور میں سب ہی پیرنٹس کو بھی یہی امید کرتا ہوں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں سب ہی پیرنٹس سے بھی اپنے بچوں کو تھوڑا پھری اینڈ دیں تاکہ جو بچے کے من میں کام کرنے کا ہوس کو اس کے پیچھے سے پوری سپورٹ ملے کیا نیرچ چوپڑا سوشل میڈیا سے دوری بنایے رکھتے ہیں گیا وہ سوشل میڈیا ریئر ہے بہت کم چلاتا ہے سارا اس کی ٹیم چلاتی ہے ہمارے ساتھ نیرچ چوپڑا کے دادا موجود ہیں دادا جی کیا کہنا چاہوگے پوتا وشتر پر ہے وہ ایک بار پھر میڈل جیتنے کے لئے تیار ہے کیا کہنا چاہوگے سلام تو یہ چاہتے ہیں بھگوان کرے ان کو اچھا قسمت ہو اور میڈل لے کے آئے باقی اس کی قسمت اور ٹائم سے پتہ چلے گا کیسے رہتا ہے آپ کو کیا امید ہے نیرچ کیا لے کر آئے گا گولڈ لے کر آئے گا سلور لے کر آئے گا برونج لے کر آئے گا امید تو سب کرتے ہیں سارے دیش واسیوں کی نگائیں ہیں بھگوان کرے اچھا کر کے آئے دیش کے لئے تو ہم بھی یہ امید کرتے ہیں باقی میڈل لانا تو پرماتما کے آتما وہ انسان کے آتما نہیں پرماتما جائسا بھی ٹائم دیتا ہے بچے کو ویسے چلتا ہے کہ ہر کھلاڑی چاہتا ہے بھئی میں آگے نکلوں پھر اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے ان کی دیکھیں نیرچ چوپڑا کے پریوار ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دن بتائے گا نیرچ چوپڑا کیا لے کر آئے گا گولڈ برونج یا سلور انہیں نیرچ کی جو محنت پر ہے پورا بھروسہ ہے کہ نیرچیں ایک پار پھر دیش کا نام ہے وہ روشن کرے گا